بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے آج آپ کے ساتھ میں اس طرح کی ریمیڈی شیئر کروں گی جو آپ کے لیے بہت زیادہ یوسفل ہونے والی ہے یعنی کہ گندے تیل کو تلے ہوئے تیل کو ہم کس طرح کلین کریں گے تو ویڈیو کا اپنے لاس طرح ضرور دیکھنا ہے ریمیڈی پسند آئے چینل کو سبسکرائب کریں چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرتے ہیں تو آئل جو ہے یہ میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دی ہے اچھا تیز گرم ہمیں آئل کرنا ہے جو آئل ہے میں نے یوس کیا ہوا ہے اور اس میں سے جو پارٹیکلز وغیرہ ہے وہ سٹینر سے بھی نہیں جا رہے تھے تو میں نے یہ آپ کے لیے چوز کی یہ ریمیڈی کہ کس طرح سے ہم اس آئل کو کلین کریں کیونکہ فیکٹریز وغیرہ میں بھی اسی طرح ہی یوس کرنے کے لیے کلین کیا جاتا ہے آئل اب میں نے کان فلور لے لیا ہے سمپر ٹو این اہاف ٹیبر سپون تھوڑی سے پانی کے اندر میں نے اس کو ڈیزولف کر لیا ہے اور یہ اس گرم تیل کے اندر ہم ڈال لیں گے اور بلکل چھیڑیں گے نہیں ہاتھ بلکل بھی ابھی ہم نہیں لگائیں گے اس کو کیا ہوگا تھوڑی دیر میں ہی یہ پک جائے گا یعنی کہ جو کان فلور کا بیٹر بنا کے ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے وہ اچھے سے پکے گا اور تمام چیزوں کو اپنے اندر سمیٹ لے گا اپنے اندر یہ جتنے بھی پارٹیکلز وغیرہ ہیں وہ بھی اور اس کی مدد سے جو آئل ہے یہ بھی بلکل کلین ہو جائے گا تو یہ جو طریقہ ہمیں ایک سے دو مرتبہ ہی کرنا ہوگا بعض اوقات ایک دفعہ میں ہی ہو جاتا ہے اور بعض اوقات نہیں بھی ہوتا ہے بعض اوقات زیادہ تیل گندہ ہوتا ہے تو اس سے ایک دفعہ کے عمل سے نہیں ہوتا ہے کلین تو یہ دیکھیں تھوڑی دیر میں ہی اچھا خاصہ ہارڈ ہونے لگ گیا ہے کرسپی ہو جائے کر جب یہ تو ہم اس کو نکال لیں گے پھر نیکس دوبارہ اس کو کریں گے کیونکہ آئل جو ہے وہ اتنا کلین نہیں ہوا ہے ہم دوبارہ اسی پروسس کو روپیٹ کریں گے اسی طرح ہمیں ٹو ٹی بل سپون جتنا آپ آئل نہیں ہو لوں گی کون فلور اور تھوڑے سے پانی میں اسی طرح میں ڈیزولف کر لوں گی اور اس گرم تیل کے اندر ایڈ کر دوں گی سیم اسی طرح کچھ بھی نہیں کرنا ہمیں فیلحال بلکل بھی اس میں چمچ وغیرہ نہیں لگانا اگر ہم لگائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ جو ہے نا وہ بکھر جائے گا اور ہمیں اس کو بھی سوال نہ مشکل ہو جائے گا تو یہ دیکھیں سیکنڈ دفعہ کرنے سے ہمارا جو آئل ہے وہ کتنا زیادہ کلین ہو گیا ہے کلر بھی ڈیفرنٹ ہو گیا ہے تو یہ ضرور ایمیڈی کو اپنے ٹرائے کرنا ہے مجھے کونٹ بس میں بتانا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے زیادہ سے زیادہ کہ آپ کو میں یہ طریقہ کر کیسا لگا دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ